عمران خان نے اپنا چھبی سالہ چوڑا کو علا بیانیاں بھی اسٹیبلشمنٹ پر ڈال دیا مرید کے میں مارت کے شرکہ سے کتاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نواز شریف کرپٹ ہے زرداری چوڑ ہے یہ تو اسٹیبلشمنٹ نے مجھے بتایا اسٹیبلشمنٹ نے نواز شریف کے خلاف کیس بنوائے ان کی جی آئی ٹی نے بتایا کہ نواز شریف کرپٹ تھے آپ نے ہی ان لوگوں کے پر کیسز کروا ہے آپ نے بتایا کہ ایک کتنی کرپٹ تھے آپ کی جی آئی ٹی نے ثابت کیا نواز شریف کتن کرپٹ تھا آپ کی آپ کے دور میں پتا چلا کہ زرداری کتن چوڑ ہے اور اگر آج آپ ہمیں کہتے ہیں کہ کیونکہ اب آپ نے فیصلہ کیا ہے ان چوڑوں کا ساتھ دینے کے لیے تو یہ نہ سمجھے کہ ہم بیڑ بکری ہیں ہم جانور رہی ہیں ہم انسان ہیں ہمیں اچھے بڑے کی تمیز ہیں اگر آپ جا کے ان چوڑوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے عوام آپ کے ساتھ نہیں کھڑی دیکھ لیں عوام کدھر کھڑی ہے ساری قوم ادھر کھڑی ہے اور آپ جا کے چوڑوں کے ساتھ کھڑے ہوگے اور پھر پریس کونفرنس کرتے ہیں ان چوڑوں کی حمایت میں یہ سمجھ جائیں یہ سمجھ جائیں کہ میں امران خان ایک ازاد آدمی ہوں مجھے موت میں چاہتا ہوں اللہ مجھے مار دے لیکن میں غلامی نہیں کر سکتا میں چاہتا ہوں ہماری ساری قوم اپنی فوج کے ساتھ کھڑی ہو اور وہ اس لیے کہ فوج بھی میری ہے ملک بھی میرا ہے ہندوستان کے اندر میڈیا میں خوشیاں بن رہی ہیں کہ جی امران خان کا اور فوج کا مقابلہ ہو گیا یا تو سادم ہو گیا کوئی ایسی بات نہیں ہے ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن ہم جب تنقید کرتے ہیں تعمیری تنقید ہے اور اس لیے کوئی اس غلط فہمی منا رہا ہے ہندوستان میں کہ کام کبھی بھی اپنی ازادی پر کمپرمائز نہیں کرے گی مزید اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں کے این این نیوز لائی